سوال یہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے اس کے سبسکرائبر اور ووچ ٹائم پورا کروانے کے لیے میں پیسے دے کر کروا سکتا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں محمد فرحان لاہور سے دیکھیں یوٹیوب چینل مونیٹائز کروانا پیسے دے کے وہ تو جائز ہے لیکن یہ جو ان کو سوال پوچھا ہے نا کہ اس کے سبسکرائبر اور ووچ ٹائم پورا کروانے کے لیے پیسے دے کر کروانا تو اگر سبسکرائبر بڑھا رہے ہیں آپ پیسے دے کے اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر لو اس کے اتنے پیسے لے لو تو یہ تو جائز ہے کیونکہ سبسکرائبر بڑھنے سے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبسکرائبر کسی بھی طرح سے بڑھائی جا سکتے ہیں لیکن یہ جو ووچ ٹائم ہے اس میں یہ فیک ووچ ٹائم ہوتا ہے یہ اوریجنل نہیں ہوتا اس میں جب آپ پیسے دے دے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جہاں تک میری معلومات ہیں اگر اس میں کسی اور کے پاس کوئی اور معلومات ہیں تو وہ مجھے بتائیں تاکہ میں پھر اس کے حساب سے جواب دوں جہاں تک میری معلومات ہیں جیسے گوگل ایڈسنس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے دے دے کے نا بندہ بٹھایا ہوتا ہے مختلف آئیڈیوں سے کلک کر رہا ہوتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے بندے کو پیسے دے دیے جاتے ہیں بہت ساری فیک آئیڈیاں بنا بنا کے وہ کر رہا ہوتا ہے تاکہ ویڈیو کا واش ٹائم بڑھے تو یہ دھوکہ ہے تو یو ٹیپ کی پولیسی کے بھی خلاف ہے اس لیے یہ عمل جائز نہیں ہے اچھا سبسکرائبر میں بھی اگر ایسے ہی ہے کہ ایک تو اوریجنل آئیڈیز ہیں لوگوں کی ان کو آپ نے لالش میں دے دی کہ میں پیسے دوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ فیک آئیڈیاں بنا بنا کے سبسکرائبر بڑھا رہے ہیں کسی بندے سے کہا کہ تم بیس آئیڈیاں بناو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو ہر آئیڈی سے تاکہ میرے بیس سبسکرائبر بڑھ جائیں اور اس کے میں اترے پیسے دوں گا تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بھی دھوکہ ہے یہ بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ یو ٹیوب تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سچی مچی کی آئیڈیز ہیں اور ساری فیک آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں ایک ہی آدمی نے مختلف ناموں سے آئیڈیاں بنا بنا کے اور پیسوں کے لالچ میں تو یہ یو ٹیوب کی اس پالیسی کے بہرحال خلاف ہے اور اس میں دھوکہ بھی ہے اس لئے یہ عمل جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے